ایک گل نو یاد تو رکا پت ہر ایک نے مرنا ضرور جڑا حق نئی مندہ ہے درنو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لہین تے نہیں آیا تجڑا رازو مردہ من کر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ صدیق دا سچ صدیق دا سچ مشکوک ہے ناں پھر سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا سچ اور جس راتیں سنخار دے اندر دھومیں محبوب پیارے اڈی شدیق اکبر دیتے کئی ڈنگ ناغ نے مارے مارے آتے بے خد کے آنسو حضرت پچیا کیوں رونا یار پیارے ناغ کا لینے ڈسے آئے مینوں پہ اشتی کے ارض گزارے آتے فور میں لپ حضور نے لیا آتے مک گئے روڑے سارے سبحان اللہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ سبحان اللہ جاگرے ہو انشاءاللہ توڑا جب بولو انشاءاللہ بڑا اے جڑا صحابہ ہے نا صحابہ یہ تُس ہی کہہ رہا ہے کہو گے نا انشاءاللہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ تُس ہی کہہ رہا ہے اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریادوں کنارے ہیں صحابہ گر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اس قوم کو بیدار تو ہولینے دو اس قوم کو بیدار تو ہولینے دو ہاری شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ ستارے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہمارے ہیں صحابہ صحابہ ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ایک دوست نے کھانا پکایا دعوت کی تھی ہمارے ہیں میں چلا گیا جدو میں انتھے پہنچیا گاڑی جو باہر نکل لگا تو انہیں آپ گیٹ کھولیا میں باہر نکلیا سلام دعا تو باہر میں نے کہیں گا ہے تسی میرے آج سے دعا کرنی باہر میں باہر سکے انہیں بھی نہیں پوچھیا انہیں بھی مکاں نہیں کیتی بھو نہیں نہیں کھانا کھانا واپس آیا پھر دکھتا مگنی جب میں لگا تم پھر دکھویا بہدیاں بہدیاں پھر کہیں گا تسی میرے لئے دعا کر میں پوچھ لیا بھائی کاری دعا کم پریشانی اللہ پریشانی دور کرے اولاد نہیں اللہ دنے اولاد دے بیٹی ہیں بیٹی ہیں اللہ بیٹا دے کاری دعا انہیں اکھا جی سارا کچھ ہے بیٹے نے بیٹیاں نے شفا اللہ در بڑا شک ہے سب کچھ ہے تو صحیح بس میرے وعات سے ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ نے خواب اندر نبی پاک دی زیارت کروا رہے ہیں کٹی زنی دعا ہے تو میں سوچڑ بے گیا میں ہوں میں یہ دلی کرانکہ آپ دلی کرانکہ دعا یہ نہیں تو میں ایک گالتا صحاب لایا کہ یاد کسی بیکھو اسی دعا کروانے ہیں صدقے کرنے ہیں خیرات کرنے ہیں کہ سانو محبوب دی زیارت ہو جائے آج چھوڑے چھوڑے عدیسہ نا تو ایک گال مشہور سی بھی جڑا گھندا جمعیرات والے دن سورة ترکاوسر جڑیے ہزار عمری پڑھ لگے نا تو انہوں نبی پاک اسلام دی زیارت ہو جائے وہ تو سورة ترکانی یہ دی پران حدیث یہ بھی اصل کوئی نہیں بہرہا ایسے اور بھی بڑے گزائف دو دس دنیا کرو ہے کی کی کچھ کرنے ہیں دعا ماں پروانے ہیں صدقات کرنے ہیں خیرات کرنے ہیں سب کل کرنے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دی خواب اندر ایک بری زیارت ہو جائے لیکن گھندا اے وے کہ زندگی گزر جاں دیئے لیکن سونے درددار نہیں ہوں صدقات کرنے ہیں ساری زندگی چھے ایک وری بھی دیدار نہیں ہوں اور بان جاوہاں صحاباتوں جڑے ایک ایک دن وے چھے کئی قریب ایددار کریا زور پڑھنا ایددار ہو گیا اثر پڑھنا ایددار ہو گیا مغرب پڑھنا ایددار ہو گیا عشاء پڑھنا ایددار ہو گیا کدھی کدھی نبی پاک نے فرمایا تمام مکانہ تم مکانہ تم صحابہ اکرام اپنی اپنی جگہ پہ بیٹے رہو آج تمہیں ضروری بات کرنی ہے تمہارے ساتھ نبی پاک ممبر تشریف فرماو جڑا ناڑے سوڑے دیں گلہ سوڑے دیں گا ناڑے ایکسٹرا زیارت کر لیں تو یارو صحابہ دی عظمت و قربان دائی جڑے ایک ایک دن وے چھے کئی کئی وری زیارت کر دے سان اور صحابہ سارے ایک پاسے میں صدیق دی شانت و صدقے جاما جنہیں سوڑے دا دیدار سوڑے دا چینا چوڑی ویچہ رکھ کے گیتا سبحان اللہ واہ صدیق تیرے مقدراتی شرکے جائیے کسی نے نبی پاک کو کوئی انجدہ سابی نہیں کسی نے یا کدامی کونے تو نہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن کچھ یہاں صدیق کو تیرے دلدی خواہش ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈرز کردے نے سونے ہاں میرے دل دی ایک تمنا ہے میرے دل کردہ ہے بس میں تو انتاکدہ ہی روانا ہوں میں انتاکدہ ہی روانا ہوں پتہ نہیں کیڑے انداز اندر سے دیگنے آکے ہے پتہ نہیں کیڑے کڑی کھو دے کیڑے دلددے دلدی کیڑی گروم بڑھ جو گالی کین دی ہے اللہ نے ایڈی پسند لگی ہے اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ ساری دنیا سب تو الگ تھلک کر کے میرے نبیوں غار سوروچ پچا کے صدیق دی گو دی جے سر راکیا کیا لے صدیق راہ دلالی تکیہ حسین تیریاں خاشاں بولی نہ کر با صدیق تری عظمت تو صدقیہ تیری صدیق تیری عظمت تو صدقیہ جاہا جس نکر جسر دے کے آب دے مقدران وغوما ساری دنیا دیکھی جی تاہیو بڑا کہنا سی رکھا اللہ تعالیٰ وا صدیق تیری عظمت تو قربان جاہاں تے کلیاں بے کے ٹکرہ مار کے غوما عزیز زندہ پھر میں آتے صدیق متبرہ ہوئے عزیز زندہ پھر میں آتے صدیق دی صدیق ہوں چوکان دے وچ لوگ گاڑا پکڑتے ہیں کس صدیق ہوں آئے حضرت امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے مسلمان نبی پاک علیہ السلام دے سارے امتی قیامت دیاں کم تا تک جڑا آخری امتی دے مومن جمعنہ دے پیدا ہونا ہے ساری دنیا دے مومن انہ دا امان ایک پلڑے چپا دے ہو صدیق دا امان کلے دا ایک پلڑے چپا دے ہو پوری دنیا دے مومن راڑ کے صدیق دے امام با مقابلہ نہیں کرسا صدیق دے محمد دے محمد دے اوہ صدیق جیدے تو امان صانمان بے آیا ہے سارے کڑے مقدر ہڑے نے آسارے کان بند کیوں نہیں ہو جاتے ہیں آس امان کیوں نہیں جانتے ہیں دعا کرو اللہ رب ورج جس صدیق دی محبت دل مجھ پیدا کر دے دجڑِ ظالم بے ناریدہ شکار میں اللہ عنہ ہدایت وطاف فرمائے صدیق نہ بھوٹ رکھنا پھر جینا کادا اوہ جس صدیق دے بارے تبرہ کرنا پھر زندگی کھا دی نہیں پھر دے ہو کھا دی صدیق اوہ صدیق دے متعلق اوہ صدیق جیدی عظمت تو صدقے تے قربان جائیے میں بڑیہ ایک حدیث اندر قیامت کا دن ہوگا خالقِ قائلہ کا غیض و غضب جلال اب درجے پر ہوگا دنیا کپ کپا رہی ہوگی نبی گٹنوں کے بل گل رہے ہوگے کسے دی جرت نہیں پہے گی رد سامنے آن دی قرآن کہیں دے یو میں یجعل البلدان الشیوہ حالت ہوئے گی بچے بھی بھٹے ہو جانگے قرآن کہیں دے حاملہ اونٹھنیاں اپنا حمل گراہ دیں گیاں اتنا رب در روت جلال ہوئے گا اللہ فرمائے گا اے میرے معبود میں تیری امت کے لوگوں کا حساب و کتاب شروع کرتا ہوں لاؤ اپنی امت کو تو میرے نبی پاک صدیق دی باں پھڑ کے کر دیں گے صدیق نوے کے رب دہ حسائی تھنڈا آیا 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 آدودہ ایمان ثابت کرا میں او صدیق جڑا دنیا کو بیعت دے کفر میں پرانا پاک گیا ہے اج میں ثابت کرا کہ اس صدیق نے باغ فدق نہیں کھانا شرم تنیا جو صدیق نے اپنی زندگی دی ساری کمائی محمد دی مسئلہ دو سجانتے لانچٹی جدو لوگ لوگ اپنا مال چوکے لگا لیتے سار کمری والدوں صدیق نے مال بھی پیش کی تا صدیق نے بیٹی بھی پیش کی تھی صدیق نے تانمان تانمی قربان کار دیتا اور صدیق فضل کھا لیا شرم تنیا ہم کمزور ضرور ہیں ہم ناکمہ ضرور ہیں ہم میں مانتا ہوں کے بے بس ہیں لیکن اللہ دے فضل و کرم نر ساٹے دلندر ایمان حدیب موجود ہے ساٹے سینیہ جندر صحابتہ دی محبت حدیب موجود ہے اور انشاءاللہ تھوڑے ہوئے پھر بھی کم ہاں پھر بھی کمزور ہاں پھر بھی ناکمہ ہاں پھر بھی لیکن جبوں تک کے سفر حسنی پاکستان تے اکیانِ حدیث بھی زندہ رہے گا ایک کم نیوانے در دیوانہ بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ صحابتہ دی عظمتے چھنڈے لہران کے روان کے اور صدیق دے گن کرانوں ملکار دے رہاں بھی انشاءاللہ اللہ اکبر زندہ بار آنے صحابتہ زندہ بار آنے صحابتہ زندہ بار آنے صحابتہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار آئے 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 قرآن کی کہہ رہے ہیں قرآن کی کہہ رہے ہیں میرے گورتزان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائے پاک دے نادر ہنوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا وَلَا الْقُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَنَاهُمْ وَرُكَعَا سُجَّدًا يَبْتَهُونَ فَضْلًا مِّن اللَّهِ وَرِدْوَانًا محمد الرسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّذِينَ مَعَهُمْ وَاللَّذِينَ مَعَهُمْ وَاللَّذِينَ اَسْجَدًا وَاللَّذِينَ مَعَهُمْ وَاللَّذِينَ مَعَهُمْ جے تو توجہ کرے میں بہمانا اندھی کرانگا روحہ ماہو بہینہ ہم شاتی جنابی علی دیئے خرچہ میری اسمام دائے روحہ ماہو بہینہ ہم شاتی جنابی علی دیئے کماؤں مرے فاروق پہ بڑھ دینے روحہ ماہو بہینہ ہم شاتی مالا دی دیئے پراتی جنابی صدیق اکبر پہ بڑھ دینے روحہ ماہو بہینہ ہم جے اور توجہ کریں دے میں دکھاں گا روحہ ماہو بہینہ ہم شتیق اور علی بھائی بھائی روحہ ماہو بہینہ ہم فاروق اور علی بھائی بھائی روحہ ماہو بہینہ ہم عثمان اور علی بھائی بھائی روحہ ماہو بہینہ ہم ابو حریرہ اور علی بھائی بھائی روحہ ماہو بہینہ ہم اندلہ بنباس والی بھائی بھائی وہاں ماہو بینہ ہم پلال اور علی بھائی بھائی اور تنہوں گرنا پہنگا انہوں ہاں ماہو انہوں ہاں ماہو بینہ ہم بول سب ترا باتیا انہوں ہاں ماہو بینہ ہم مہاو بیا اور علی بائی 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 اللہ اللہ آپ تصویج بھلندی بہار بن گئے امینہ جیئے آپ یہاں یا رہی بھی کہ ہی ہے تمہیں چاہے یہ بڑی پیاری چاہ سے ماشاء اللہ جنہیں بڑا ہیلا دے کرو بہار جبر کرتا ہے اللہ اللہ آپ تصویج بھلند چھوڑ پکے چھوڑ پکے تا کانو ہمارے تھے سوکھے بیٹیاں بیکقورپانیاں ہمارے تھے سوکھے بیٹیاں بیکقورپانیاں دید او تو جنانے ہیں باریاں جوانیاں جوان ہیں جوانgement ہمارے تھے جوان بڑے آئے ریت ہمیں بیکھری ہیں جوان بڑے بیٹھے بائی جوانوں جوانی سوکھنیاں کتن ہے روڑتیاں پیینے کوئی ٹک ٹوک کے بھگے لے دیا جوانیاں برباد پیا کر دیا کوئی پھر بھیر تے جوانیاں برباد پیا کر دیا کوئی بھیجد اگر تے جوانیاں گول پیا کر دیا اور کوئی جناب پیکجناہ کیند ہی ہمارے تے سو غیب دیاں نے کو قربانیاں عثمان تے علیوی قربان ہو گئے عثمان تے علیوی قربان ہو گئے چیڑے چیڑے آکھا دے کو دام ہو گئے جنتہ چیوں نہ دیں کی نان ہو گئے ہمارے تے علیوی قربان ہو گئے حرمایات محمد الرسول اللہ ہمارے تے علیوی قربان ہو گئے مخصرین فرماتے نے یہ سائے دمدر انہ تعلیٰ نے سارے صحابہ دیئے کینگ زیبہ دا دیگر کی تائے پھر جنابے صدیق دا دیگر پھر جنابے جناب عمرے فاروق دا دیگر پھر جنابے اس مام دا دیگر پھر مونا عالی دا دیگر پھر جملہ صحابہ دا دیگر میرا کاند کپی دے چملے دیناڑ میں اثریں گا لگیا لہا جا مانگا پھر جنابے اس محمد رسول اللہ محمد کون نے سندند آئے صدام رسول اللہ واندہ دیرسول نے تے پہنی سیبت کے لئے بدلہ زینہ مہا ہو چڑی آب تے نار رین والے ہار وقت نار رین والے سفرم در نال حدرم در نال یار دنا کارا ویچ نال مدارا ویچ نال مدارا ویچ نال مدارا ویچ نال رابطہ ویچ نال اور میں ہوں کہتھے یاد آئے حدرت انلامہ عسان اللہ اندہیر شہیر رحمت اللہ علیہ فرمائے کر جسند کائنات کے لوگو میں نے جنابِ نبی پا کریں یہ صلات و السلام کی صیرت کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے آپ کی صیرت میں جو نمائی نظر آئی بات وہ یہ ہے میں نے آپ کی زندگی کا ایک موقع بھی ایسا نہیں دیکھا کہ نمائی نظر اپنے گھر سے باہر ہو اور صدیق پیغمدر کے ذات نہ ہو آپ کی پوری زندگی میں ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے اگر میرے پیغمدر سفر میں تو صدیق سفر میں اگر نبی پاک حضر میں تو صدیق حضر میں اگر کمنیوانا مکہ میں تو صدیق مکہ میں اگر نبی پاک مدینے میں تو صدیق مدینے میں اگر نبی پاک جہاد میں صدیق جہاد میں اگر نبی پاک کسی اور جگہ صدیق وہاں موجود ہے آج نبی پاک مزار میں صدیق آپ کے ساتھ مدار میں اور فرما کرتے تھے کل قیامت کا دن ہوگا صدیق نبی پاک ہوتے کوشر پہ ہوں گے صدیق وہاں بھی پیغمبر کے ساتھ ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ شہر مصطفا حضرت صحابہ صدیق رہبرو رحمہ مصطفا اللہ اللہ بابا جی تو میں خوش ہے بابا جی بابا جی بابا جی بارہ برا صدیق ایک پر بھی شاندہ نعرہ لانتے ہیں شہر صحابہ شہر صحابہ اللہ اللہ اے ہمارے تو پوڑے بھی جوان ہیں ہم دا کے فدن سے ہم کمزور ضرور ہیں لیکن ہارے نہیں ہیں اور جس قوم کے پوڑے جوان ہو اس قوم کے جوانوں کا جوش کیسا ہوگا اللہ 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 میں قربہ جی بابا جی بابا صدیق ہار خوش ہو پہ بھگمبر دیں że نل نل لو کمزور ہو پہ ہار رغمبر دیں نل 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 اللہ خوش Suite نل جوڑے ہیں جدو نبی پاک ہجرتیں جان لگے ناؤ کہ نبی پاک کرے صلاح تو سلام ورنہ دی تر بھوکم ہویا سیود بخاری بے چلے ہی آئے میرے پیغمدر سے گھر تو پیردے وقت جناب سے نگلے کوڑ چلے گئے وندر آندر وعدہ کھڑ کھڑ آیا ہم آشا صدی کا فرماتی آنے جس وقت اللہ دے نبی قدیزہ دے گھر میں چنیزی آیا کر دے صبح وقت آمدے شاہ وقت آمدے لیکنہ جنلہ دے پیغمبر تو پہندے وقت آئے ناو میں اپنی بارتے بہترم دسیاں بابا نبی پاک آئے نے جناب سے تھی کہتے رہے اس وقت اللہ دے پیغمبر نارا دا صدایم کو معاملہ نائے جنلہ دے مابو پیغمبر اس وقت آئے ناو نبی پاک لے صلاح کو صلاح در ناوانہ دے نبی پاک فرماتے نے صدیق میں تیرے نارا کوئی کارک کرنے گے خاص کارک کرنے گے پر دی دی راگ دے دے ہاتھ آئے فوں باقیان نو برا کر دے دے جناب سے تھی کہتا کر دے سوڑے آؤ پراک لوں کرنا ہے یہ پھر پھر گانا تیرے ہے کوئی نہیں یہ سارے دواتی آبدینے نانی نفی پاک لے صدا کو سلام دے مطلقے سارے صدیق دا پورا کرانا ہی راگ دانے پورا کرانا ہی صدیق دا میری پیغمبر دا راگ دانے میری پیغمبر دا نے فرمایا صدیق اللہ تعالی منو حجرت جانتا حکم دے دیتا اے جناب سے صدیق رونگ پہ اتنا خواق برنا نبی پاک فرما تیرے صدیق روندہ کاتو پہ آئے سوڑے ہم میرا بھی تھیل کردہ سی میں تو آنی نار جانا نبی پاک مسکر آگے فرما تیرے صدیق اللہ نے منو حجرت جانتا حکم دے دیتا اے تیر تیروں نال لے کے جان دیتا تکیر کر دیتی ہے تیروں نال لے کے جان دیتا تکیر کر دیتی ہے آنکھیاں سوڑیاں کلیاں نہیں جانا سیدیگ روندہ لے کر کے جانے سیدیگ روندہ لے کر کے جانے جدو رب نے چوڑی جوڑ دیتی ہے جدو رب نے چوڑی جوڑ دیتی ہے تہر میں کیانا محبت دار اس چوڑی نہ چوڑی جدوڑ دیوا ایک سوڑا یار مل کے آپ میرے سوڑے نبی نو ایک سوڑا یار مل کے آپ میرے سوڑے نبی نو ایک سوڑا یار مل کے آپ میرے سوڑے نبی نو ایک تھیل دار مل کے آپ میرے سوڑے نبی نو کندیاں تی جز ہے جایا کندیاں تی جز ہے جایا نال سپ دا ڈنگ ہے کھایا نال سپ دا ڈنگ ہے کھایا وہ بچکار دی پوچھایا میرے سوڑے نبی نو ایک سوڑا یار مل گیا میرے سوڑے نبی نو انہا خواہک بر اللہ نے قربا جاوا ہاں تی زیوہ کار توجہ کر دے جانا در آؤ سیدنا در طبقر زدیق رضی اللہ تعلان تاچیاں پہلے تیار کر رکھیا ساڑ تاچیاں نہ کر کے چل پہ چلتے چلتے سفر کردیاں کردیاں کاری سوڑے پہنچے نہ اور کاری سوڑے چڑھ دیں گے چڑھ دیں گے چڑھ دیں گے بڑی بیاد ہے انہا خواہک بر اللہ نبی پاک لسلاح اجڑے لوگ کہا نے آج بھی وہ چڑھائی بڑی ختمناک محسوس ہوتی ہے آج بھی وہ بڑی ہائٹ ہے وہ مانتا ہاں صدیق تو اٹھے امام تو اللہ خواب پر اللہ توجہ کرنا دارا نبی پاک علیہ السلام کو سلام بھی چڑھن لگ پہ جناب صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ نو بھی چڑھن لگ پہ صدر آبادیا گال سڑھیں گال محبتی پیار دیا گئی ہے چڑھ دیاں چڑھ دیاں میرے پیغمبر اوڑی اوڑی پیار رکھن لگ پہ راہ ستہہ ستہہ پیار رکھن لگ پہ حضرت کے صدیق کرنا کر دینے سوڑیاں خیروں میں بڑی اناب راہ نڑ پہ رکھن لگ دے ہو مجا کیے بھائیہ ستیق چڑھائی چڑھ چڑھ کے بے خالد کی بان گئی ہے تو میرے صدیق تڑپ گئے دن طلب کر کے کی کہندے نے ترجمہ کرن والا ترجمہ کر دے چڑھ دیاں میرے پیغمبر میرے پیغمبر پیرا سوڑ حمد میں گئی ہے حضرت کے صدیق میرے پیغمبر دیا پیرا بھائی کے فرماتے نے وہ کیوں سوچ گئے پیر دنے تیرے ہے مے کس نہیں تھنے میرے وہ کیوں سوچ گئے پیر دنے تیرے وا شدیق تیری محبت تو صدق جاہا وا شدیق تیرے پیار تو صدق جاہا شدیق دیوانا صدق ہے شدیق پڑھوانا صدق ہے شدیق وفادار صدق ہے صدیق جان نسار صدیق صدیق عملی والدہ مرید صدیق صدیق پیغم دردہ غلام صدیق صدیق پیغم دردہ یار صدیق صدیق مومن صدیق صدیق جبتی صدیق صدیق پیغم دردہ رافتان صدیق صدیق پیغم دردہ ہم نے والا صدیق ربے کا پا دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں اگر ربتی سمیت صدیق مومن نہیں پھر کوئی مومن نہیں جناپ دی زمین تے صدیق جنتی نہیں پھر کوئی جنتی نہیں جناپ دی زمین تے صدیق نبیل مخلص نہیں پھر کوئی مخلص نہیں جناپ دی زمین تے صدیق اندر شاکے پھر دین اندر شاکے جا صدیق اندر شاکے پھر کتاب اندر شاکے جا صدیق اندر شاکے پھر یائی اندر شاکے تینوں شاک ہوئے گا میرا ایمان ہے شدیق دا ایمان بھی پاک شدیق دا جنت جانا بھی پاک زندہ بار شدیق دا جنت جانا بھی پاک بولو جنت جانا بھی پاک روڑے پہ ہوئے نہیں اور ہونگے روڑے ہاں چلا دے خدر لانسانو پاک شدی شاک گوئی نہیں انا نا 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 تبجھو کرنا میرے شدیقی تینجنے او کیوں سج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندے میرے ہن کس لئی کندے میرے میں بن جاوہ اسغاری میں بن جاوہ اسغاری صدی ادلہ تو ہے یاری کر یار شدیق ہے یاری صدی ادلہ تو ہے یاری اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاوہاو توجہ کرنا ہو اللہ کے زیوکار قار کر دے جانا در آو ہجرم دا سفر ہو رہے ہے جناب شدیق اکبر نبی پاک اٹھا لے آو کمدیاں تے چک لے آو چک کر کے میرے پیغمبانو غار اندر لہے گئے غار جمدر داخل ہو گیا جناب شدیق کمڑی مانے لو دروانے دے کے کھڑا کر دیتا مابوبا ادلہ تو یہ دے پڑے ہو جاؤ میں اندر جانا ہوں اندر کا محول چک کر کے آنا ہوں معاملات بے کر کے آنا بے کر کے آئے سفائی کر دیتی سارے معاملات درست کر دیتے میں درست کر کے جناب شدیق نے رہنج کر کے جناب ساری انتدامات کر کے جناب شدیق بیٹھ گئے کرنا کر دینا مابوبا امدر آج آنا ہوں میرے پیغمبر دل شریف لے کر کے چلے گئے فرمایا سونیاں بستر حادر ارام فرما لاؤ بستر حادر ارام فرما لاؤ میرے آقا فرما تینے صدیق کہ میں سونیاں میری گود ویٹھ اپنا سار مبارک راکھ لاؤنا میرے پیغمدر نے گود اندر سار رکھے آو جناب شدیق ایک بردی گود ویٹھ میرے پیغمبر دا زار آگیا اللہ دے پیغمبر نام کرنا دا پیس ہو گئے جناب شدیق گورنن میرے پیغمدر دا مکڑا تکڑنا دا پیس میری دردنا پاڑ لاؤ پی اپنے دل دیاں مراتا پوریاں کر لاؤ پی دل دیاں تر پا جناب شدیق پوریاں کر لاؤ پی میرے پیغمدر رہم کرتے میں پی آرام کر دیاں کر دیاں جناب شدیق ردیت نہ ہوتا آدان ہو دی جیڑی تیٹاں گماریا کننے 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 ایک گال ویسے ثابت ہوئی جناب شدیق دی ایڑی تیٹاں گماریا کاری ناغنے پتہ لگا جنہیں مردی ڈانگ مارے رہنہ شدیق دی ایڑی تھلے گی جنہیں مردی ڈانگ مارے رہنہ شدیق دی ایڑی تھلے گی رہنہ ایڑی تھلے گی ایڑی چوہی نکرم دینا رب نے اللہ اللہ میں قربام جاما جنہیں مردی ڈانگ مارے رہنہ شدیق دی ایڑی تھلے گی رہنہ شدیق دی پیرا تھلے گی اللہ خواق پر اللہ میں قربام جاما نبی پاک علیہ صلاح کو سلام دے چیرے دیو تیجنابی شدیق دی آنکھا جنکن والے آسواں دیکھت رات گرے میرے نبیر سلام پیدار ہو گئے پھر میں شدیق کی یہ سارا واقعہ سڑایا ہو میرے پھکم دنے لب کر کے لگا دیتا ہو حتہ تعالیٰ نے کرم کر دیتے فضل کر دیتے ہو کہ میرے نبی پاک علیہ صلاح کو سلام فرما دے رہے ہو شدیق ہے میں تے سو گیا سانگار سڑھے آنے میں تے سو گیا ساراں کر لگ پیاسا ہو میں میں تے بریش ہو گیا ہو میری تھکا بٹھلت گئے گے شدیق تو سنتا بھی نہیں تو آرام بھی نہیں کیتا داس تیرا کی حالے فرمایا مابوبا میری تھکا بٹھے بلکل لکھ گئے میں تے فریش ہو گیا ہوا فریش آپ ہو گیا ہوا میں تے بلکل فریش ہو گیا ہوا شدیق تو فریش کی میں ہو گیا ہوا شدیق تے یہ تھکا بٹھ کی میں لکھ گئے دیمانا اینوں قائ Cor existed فرماں اینوں قائدے hunter خنام اینوں قائدے albo چان وہ سارے اینوں قائدے موسیقی 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 احمالوں کا قدر ناکائی کئی خاصا رمضا پایا اللہ خو اکبر اللہ بسمہ احمد میرے تو بعد ایک نبی آئے گا خدا نام احمد ہوئے گا یعنی حضرت عیسیٰ میں بطور مثال پیش کیتا ہے حضرت عیسیٰ میں صلاة و سلام آئے گا وہ ناپڑے تو پہ یہ نبی دی تصدیق فرما دیتی آپڑے تو بعد درار والے نبی دی بشارت دے دیتی انتنا دیسہ تو بعد جیسے نبی دی بشارت دیتی اُنہ دھنام کی یہ محمد یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک دنیا تیار گئے اور نبی پاک کہا گئے نبی پاک تو بعد نبی کوئی نیانا اور کونے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبیاں کی تصدیق کر دیتی اللہ خو اکبر اللہ میرے نبی تو مانگو اور نبی کوئی نہیں آئے گا اور میرے نبی دی تصدیق کون کرے گا حضرت دے مامی انہیں کیا فرما دیتی اللہ تی زمین تے ہر نبی نے تو کم کی تے آپڑے تو پہلے نبی دی تصدیق آپڑے تو بعد درار والے تی بشارت میرے نبی آگے اور نبی آنا کوئی نہیں میرے نبی دی تصدیق کون کرے گا حضرت دے مامی انہیں کیا فرما دیتی اللہ نے ہر نبی دی تصدیق واسطے نبی نو پہتی آئے براہ مناتے ترے یتیم دی تصدیق واسطے رب نے صدیق پہتی آئے میرے نبی دی تصدیق کون کرے گا صدیق کرے گا منہ جی جا پی صدقی واسطدہ کبھی اُنائی کا ہم المتقون نبی دی تصدیق کون ہے ایک کافر آئے کون ہے کافر مجھے بلو کون ہے کافر اور مجھے بلو کافر آگے کہندہ صدیق ہے تنہیں گان سن آما اچھا ہم نے گان داس تیرا صدیق عدرت تیرا کافر عدرت صدیق اوڑا ہے ایک کافر ایسا پتہ پتہ لائکی جانتا ہے جڑے چکے مدر شہر لے حضرت تیسیدیک ایک برد کھڑ کافر آیا ناکرد تنیونگار سڑاوائے سڑاو اکی ایک بندہ جو آکھے میرا تو رات گیا بیت الوقت سے یمدر میرا تو رات گیا پہ ریاس مام تے میرا تو رات گیا دوسری آسمام تے تینجے چوتھے پنجوے سدوے تے صدرت المتحاتے پھر میں واپس بھی آگیا آو اور رات تو پوری جدہ نہیں رات تھے تھوڑے دے اسے میں تکیا آواتے پھر میں واپس آگیا آو اللہ خواب برلاؤ بناتا سنا سدیق یہ کو بندائے گا نکوے دکال مرنوے چودئے کے نیوندے اور میں تو انہوں کچھ ناویسے کافر دا نہ کیے ساٹھے نکے نکے پانا ناوی کافرہ دا پتہ ہے تو سیئے نا سمجھو کہ سانو کافرہ دا پتہ نہیں یسے کافرہ تو بڑے والے آجیں نکے نکے پانا ہم نہیں پتہ بھی کافر کونے دسوں کا پھلا اس کافرہ دا نہ کیے ابو جان میں ہوں تو دیگار کرنا تو سیئے خرم کیسے آپ ہے یہ سدھی سدھی گار اچھا تو بجو یہ سکافرہ دا نام ابو جانے ابو جانے کہیں دے صدیق رات دے کچھ سدھی اندر پیت المختص جانا سدھی آسمان پھرنا سدھت انتحات دی جانا جانا تو رکھ دیکھنا گانا مرنجھوں دی یہ کہنے ہوں دی حضرت سدھی فرما دے مرنجھیں دے کوئی نہیں ہوں دی گانتے نہیں مرنجھوں دے رہاں دی کافر خوش ہو گیا کافر ہے خوش ہو گیا کافر پلا کیا میرا کام بڑ گیا میں سدھی کو نبید اشروض کوش ہو جائے سدھی کو پہمدر سے جدا کرنے کی کافر کی مرانی کوش ہو جائے خوش ہو گیا پیا پڑا چنگا کام میں موڑتے صدیق پہ نمبر دو مکھڑا ہویا ہی ہویا ہو تے مد مار کے موڑے تے ہم کا نا صدیق ہے جان نائے گال کنے کہیے اکھے کنے کہیے اکھے گال تیرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تیئے آ صدیق صدقے جانا جناب تے صدیق نے بھی انواق کیا ہماریاتیں موڑے تے فرماکار سوڑ کافرہ ایک آل تور کمیں دیکھا لیتے ایک آل محکماتے غلطے ایک آل مکھے دا کنم دا کمیں غلطے مدینہ دا کنم دا کمیں غلطے اتاکہ مشرق مغرب شبہ ترون زمین سمام دا کوئی بھی بندہ کہہ دے وے غلطے پاریاں یہ گال جنبی پاک کہہ دے 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 تو مڈا ساچو کوئی نہیں ہو سکتا کافر دی بولتی بند کافر دی بولتی بند کنے کی تھی صدیق نے کافر دی بولتی بند کار دیتی مجال دی بولتی بند کار دیتی جنبی پاک فرمادے جنبی پاکاتے مدین واپس آیا تو میں جبریل پوچھیا جبریل میں آسمان تو سارا کو بے کے دوندہ پہنچے میرے کڑکشے نے پوچھے آو تو میں دا صدیق تاتے منہ گا کونہ ہو بیادرت جبریل کے دنے کوئی منہ نہ منہ صدیق منہ گا کوئی منہ نہ منہ صدیق منہ گا اللہ جی جا پی صدقی با صدقہ بھی صدقہ این نبی دی تصریق واسطے صدقہ این نبی دی تصریق واسطے اتنا خواق بارندہ میں قربان جاو تو میں چو کرنا حضرات دے زیوکار ہو کر دے جاناو صدقہ این بھی آدم آو کہے صدقہ نامہ لکھیا جاری گا تو صدقہ نامہ لکھیا جاری گا دو شرطہ بڑیاں جیبایاں ایک شرطی آئی اگر کافرہ منوں کو مندہ آئے گا مسلمانہ وال تو مندہ مسلمانہ نو پاپس کرنا پہ گا کہ جب مسلمانہ والوں کو مندہ جائے گا کافر آباد یعنی سلام چھاڑ کے کافر ہو جائے گا میں مندہ کو واپس نہیں کرنے کے کافرے اتنا خشت نہیں گے صلاح ہو جائے بیاں دماؤ کے تے حضرت عمر فرماتے نے میرے دل میں چجیب کی گالہ ہی یہ تین صاف والی گال نہیں اسی مندہ واپس کرنا ہے انہوں نے مندہ واپس نہیں کرنا عجیب کی گالے میرے دل میں چجیب کی گالے سمجھ ویچ نہیں ہوں دی پھئی یہ میرے آقا فرماتے نے عمر سمجھ ویچ نہیں آدھے جی سونیاں نہیں آدھے فرمایا سمجھ ویچ آوے تاوی من سمجھ ویچ نہ آوے تاوی من سونیاں کیوں فرمایا انہی رسول اللہ میں انہ تارسول اللہ حضرت عمر سمجھ ویچ حضرت عمر فرما دے میں نا جناب صدیق اتنے پر دیکھوڑوں دی گھدریا حضرت عمر سمجھ ویچ جناب صدیق فرما دے نے عمر پریشانے خیرے گا جب میں بے میں کا صدیق یاری بگالتے سمجھ آنا میں بھی پاک سنا ہوتے ہیں پریا کی سنا نے تشک لکھیے کوئی بندہ کافرانتا ساڑے با لائے گا اور نہ دوڑے رکھنا دوڑے رکھنا کو بندہ آئے گا ساڑے بل اسی باپس کرنا ہے ساڑے بلوں کو بندہ دائے گا کافرا بل کافرا باپس نہیں کرنا صدیق کال سمجھ رہے جنہیں ہاں دی جد رکھے صدیق فرما دے عمر سمجھ رہے جو نہیں ہے مان سمجھ رہے جنہیں ہاں دی تا بھی مان صدیق جو فرمایا اتنا خود رسول اللہ کیوں کہ اور نہ درسول اللہ جیدہ آپ اسے دیکھے وہ صدقہ میں ہے تصدیق صدیق کرے گا تصدیق صدیق کرے گا ہائے تصدیق صدیق کرے گا نبی پاک صدیق 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 تصدیق صدیق صدیق میری آقا فرماتے نے بنی سرائیتہ ایک بمدہ وہ نے پیل خریدیا پیل خریدیا پیل تا رسا پیل تا رسا تنے جفڑی آؤ پیچھے پیچھے پیل جے کے گیا کریا جا رہی ہے کریا جانتا جانتا بمدہ تھاک گیا وہ نے آگیا اے ہڑا میں کی کرا میں تے تھاک گیا وہ تے ذہن در خیال آیا میں تھاک گیا ماں تے بیل میرے کوڑے میں بیل دوتے بہن جانا ہو وہ نے پیل گروہ کیا مانی پناہ کی تے بیل دوتے چھڑکے بہن گیا ہو تے تو بیل دوتے بہن گیا تے بیل بولنگ پی آؤ پندیاں دی ترا کھرنا کرنگ پی آؤ میں تے داد نہ دیا پندیا ہو اللہ تعالیٰ نے میں اس حوالی ماش سے نہیں پیدا کیتا ہو میرے کوڑوں خیتی بڑی لینی چاہی دیگے نا ہو ہاڑ چد واہ میرے کوڑوں پانی پر واہ میرے کوڑوں میرے اتے سباری نہ کر نبی پاک نے نگل کیتی تے صحابہ کینے سبحان اللہ سونے ہاں پیل بھی بولتا ہے نبی پاک فرمادے نے ہاں ہاں حضرت شدیق نے شڑ نبی پاک فرمادے نے پیل بولتا ہے تجری گل میں کر دیتی ہے اس گل میں بھی مان لکھنا میرا صدیق بھی مان لکھنا ہے آنا صدیق موجود کوئی نہیں فرمایا میں بھی ملنا میرا صدیق بھی اس گل میں بھی مان لکھنا ہے کیوں؟ صدیقی怎樣 جو چھے صدیقا نبی نل سب کو بلب ینا نا صدیق دی صداقت نو جانے نا زبانہ دوجو بیٹی صدیق دیئے بیٹی صدیق دیئے بی بی حبیب دیئے بیٹی صدیق دیئے بی بی حبیب دیئے بی ایخو نبی دخاتم صدیق دی اگرانہ صدیق دی صداقت نو جانے دا زبانہ خلیفہ بلا فصل ہے اکو بے شک کھاڈیو آس اندر آباد مجھے اکو بے شک خلیفہ بلا فصل ہے خلیفہ بلا فصل ہے خلیفہ بلا فضل ہے بنا پدا بڑا فضل کے خلیفہ بلا فضل کے بنا پدا بڑا فضل کے نبیات و پاک افدل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو چڑنا زمانہ انا خواب برنا توجہ کرنا حضرات زیوکار دور کر دے جانا گلنڈ میں کر کے جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرما مان لے کر آؤ اجھے کنہ تو مار میں نے کہا آدھا درست مار دے کنہ کی دے ایک در بھی بکھو ایک در بھی بکھو ایک در در دام ایک در مار کھا اے شدیق دے کنہ جناب صدیق ایک در دی اللہ تعالی ہو کار چلے گئے کر جا کے محال جمع کیتا سارے کرتا محال کٹھا کر لئے کٹھا کر کے پکڑی دناب پڑ کے کٹھڑی شروع ترہ کے دور میں صدیق بھنارے دور دے جارے میں بھنارے دیوار دے ہاتھ مار دے جارے میں کھوالیا پچھا صدیق یہ کی پہ کر دے ہو فرمایا دیوار دے پہ جو کوئی دوئے دیش ہے جی دینا رہ جائے جڑی کملی والے دے کتمہ جنا جا سکے ساپ کو جو چکیا یا کہ نبی پاپ دے کتمہ دے جے تیر کر دیتا کٹھنا کر دیا سوکھنیوں نے تبر نہ کرنا سوکھائے الزام لکانے سوکھینے انگام دکانے سوکھینے کام پیتے کار کے وخاؤنا وہ صدیق نے مال کھاتا جی صدیق نے کرتا سارا ماں نبی پاپ تیر کر دیتا یا کہ اللہ کے نغم دردے کلمہ جرا کھر دیتا حضرت عمر فرما تیرے خوشن میرا بھی دل کیتا آج میں صدیق تو باہد جا رہے میں بھی مال لے کر کیا یا نبی پاپ فرما تیرے عمر کنہ لے کر کیا سوڑی آتا لے آتا آتا چھاڑی آتا آقا فرما تیرے صدیق کنہ لے آئے سوڑی آتا خر رب سوڑی آتا چھاڑی آتا باقی سارا کچھ لے آیا آتا حضرت عمر فرما تیرے میں اتنا اپنی دل بے چاکیا اوپر تو صدیق تو مد نہیں سکتا تو صدیق نو کرانا اس نی کر سکتا او صدیق مال کھا گیا مانا نم اللہ دواست اینجنا کریا کرو اینجدیاں دل نونا کریا کرو اینجنا ساڑ دل جخمی کریا کرو اینجنا ساڑ دل دل ستا دایا کرو چاڑے نم دی کسی دی قدمت مالے نا رکال سنونا جسے بھی ملک امتر امر رکھر دی واحد شرطے میں ایک و دوسرے دل مقدسات دا خیال کیتا جائے ایک و دوسرے دل تک دوس دا خیال کیتا جائے میں تیرے مقدسات دا خیال کرنا تو میرے مقدسات دا خیال کر میں مار نہ جاؤ اس دن تو پیدا جسے دن میں جناب مول علی دی بارے کو گال سوچا میری سباہ تو کیڑے نہ پیدا اس دن تو پیدا جسے دن میں پیار حسن دی بارے کو گال سوچا سمیر جگرک نہ ہو جانا میں جسے دن تو پیدا جسے دن تو پیدا میں جناب حسین دی بارے گھنگال کرا پیری جی میں تی عدب کرنا در حسین دا میں تی عدب کرنا علی محمد دا میں عدب کرنا پرم در دی آر دا میں تی کابا دی قسم میں دی نبی پاک دے نواز دے غلام دے غلام بات غلام بات غلام بات چکڑا بی ایک سمجھ نام ایک جار میں ایک غالب دے سنا جدو میں دی کرنا پھر تم دے کیوں کرنا کیوں ستا مار میرے سینے پھر یوم تریشان کرنا عدد دا تکادہ ہے احترام دا تکادہ ہے اتفاق دا تکادہ ہے تو میرے مقدساتا خیال کر تو میرے معاملات تردر بھی کر تو میرے میداد رو سمجھ میں تیرے میداد رو سمجھ محقی من ما صدیق تبارے صدیق تردر دیوان نام نام پڑوانا سے دیکھ جد دنو یقین یاد آتی آخری موقع دنو لخ جنا سید نام حضرت وقر صدیق رضی نام حضرت شریف تلکھی آئے بلکہ سید تی کتاب پڑی آئے اور ستیق ایک کتاب یودہ نام سید فروق آدم رضی نام حضرت حضرت مدل رضی نام حضرت نام حضرت حضرت عمر تی خلاف تی دور اندر میں بیکھ لیا حضرت عمر نام تی تری تری تی نکل دینے ایک خار جان دینے حضرت عمر کنی در رات رہی دینے رات گدار دینے رات کچھ سا پھر واپس آ جان دینے میرے دل میں چجی خیال آن لگتے دن میں پتا کرا عمر کدھر جان دینے میں مگر مگر گیا پھر میں بیٹ گیا ایک مگر گیا پھر باپس آ گئے حضرت عمر چلے گئے تی میں اس خار داخل ہویا تی میں کی دیکھی آئے ایک بڑی تی اممہ بٹھے اکھا کونو نظر نہیں آنا دیا خاتل بھی نہیں میں پوچھ اممہ آج رات پمت آئے تی خار گت کی کر دائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ آپ فرماتے نہیں ماں پتہ ہی بمدہ کونے بخمیت نہیں جان دی بمدہ گوڑے بخص بمد دنا عمر جڑا بائی لاک مر بامی اکبر آنے حضرت ابو تلہ رضی اتنا خود آنے فرماتے نے میں چنا کی عمر کے سمد سباب تا ذکر گیتا عمر جی ستیق آیا کردہ سی اس کار جی سا رہت کپڑے بھی ستیق تویا کردہ سی اس کار دا کم بھی ستیق ریا کردہ سی میں من آتے کہ من دا سنا میرے کلیج جو رج پہ جان دائے میں مہنو مانا تی اور کی کوا میرے پندے بیچ رہ کی گیا میرے سڑا وہ ستیق لڑا دن مم دن پیغمبر تو گربان کردہ ایک دن مودہ علی ارزی ان آفتان کو پوچھے گیا حدی جی تس سنا سابت و یاد تا دن ایک بہادر گوڑے حضرت علی فرماتے نے میرے نتیق سابت و یاد بہادر اگر ستی کہ پوچھے سابت کردہ سان وہ صحابہ کم دور سان مار سان کافر تگھڑے سان کنیر دیسی جان دا میں بہکیا شتیق نور شتیق کو دو کافران اٹھکے مار دا سی تید بام ترو کے کہن دا سی آتا کتلون رجول نئی یا قول رب اللہ آتا کتلون رجول نئی رب اللہ کیا تسی یا سپم دن جان مار دی ہوگے دا کتلون اللہ تلون بائی لہا کوئی نئی اللہ تلون موشکل گوشا کوئی نئی اللہ تلون بہا جدرم آم کوئی نئی مجدو لوگ ڈتار دے سرنا وہ دو شتیق اپڑی من دے پتھے کھایا کردہ دے میرے تغم دن نے فرمایا آج کنے مرید یعنی کی تی صدا پی صدیق مہ کی تی صدا کنے جناب جنو دن پڑے صدیق کنے میں پڑے آج کنے خرد کی تی صدیق کنے میں کی تی آج کنے جناب نے کی رکھا مگ تی صدیق فرما تی میں خیامت والے دن جنو جنب سامنے جا کے کھڑا کھوڑا ہے ہر در باتیں نے کہا صدیق میرے بھی تداخل ہو جا صدیق میرے بھی تداخل ہو جا صدیق کو جنو جنب در در واد موس در کن کہ جنو جنب در 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 مر حب کہ جا میں دس سنا میرے رو مانا دیو اور کی کرا او صدیق دے بارے میں کلا سڑا دا سکھ میں سڑا یار میرے دا سنا صدیق دی بد خوئی سڑا دے میں کمی سڑا میرے صدیق بیمار تین تستر تے ماشا صدیق آئی میں دیکھ یا آم تا کفر میرا کفر موسیق 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 موسیقی